کو برباد کرنے والی سیاست کی سوچوئے دلی میں ائر کوالیٹی انڈیکس 300 کے پار پہنچ چکا ہے جس کو سانس لینے کے لیے بہت ہی گمبھیر ستیم آنی جاتی ہے جبکہ عام انسان کے سانس لینے کے لیے ایکیو آئی سو کے نیچے ہونا چاہیے صرف ائر پولیشن ہی نہیں بلکہ یمونہ کی تو حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہے جو دلی کے ایک تالس پرتیشت سے زیادہ پانی کی ضرورت پوری کرتی ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ندی دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے دور دور تک زہریلی جھاک دکھ رہا ہے لیکن اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سب ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا تھا قسمیں کھائی تھی بڑے بڑے وادے کیے تھے دلی کی ڈرٹی پولٹکس پر دیکھیں ہماری ایک خاص رپورٹ ڈلی صرف گیس چیمبر نہیں بنی ہے بلکہ پانی بھی زہریلہ ہو گیا ہے پہلی تصویر دیکھئے جس ندی نے کروڑوں لوگوں کو اپنے کنارے بسایا انہوں نے اس کا کیا حال کر دیا ہے تصویریں ڈلی کے کالندی کنج سے ہیں جہاں یمونہ میں اب پانی نہیں صرف جھاک دکھ رہا ہے دوسری تصویر دیکھئے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب سرکار ڈلی واسیوں کو مفت کی ساف ہوا بھی مہیا نہیں کروا پا رہی ائر کوالیٹی انڈیکس گمبھی رستیتی میں پہنچ چکا ہے سب سے پہلے دیکھئے یمونہ کی تصویر یہ بادل یا برپ کی چادر نہیں بلکہ دیش کی رازدانی دلی کی کنارے یمونہ میں پھیلا وہ زہریلہ جھاگ ہے جو دلی سرکار کی سوچھے یمونہ اسکیم کی حقیقت بیان کر رہا ہے اسی یمونہ سے دلی کے اکتالیس پرتشت پانی کی ضرورت پوری ہوتی ہے سوچئے آدھی دلی یمونہ پر ہی پانی کے لیے نربھر ہے لیکن اس یمونہ کا حال کیا ہے کہ یہ جھاگ کی جو چادر ہوتی ہے پانچ پانچ فٹ ہو جاتی یعنی اتنی جتنی آم آدمی کی لمبائی ہوتی ہے اب یہ دوپہر کا وقت ہے پانی اس طرف سے بند کیا گیا ہے نہیں تو جیسے ہی انڈسٹریل ویسٹ پھر سے کھولا جائے گا دلی میں رگے 37 ایس ٹی پی میں سے 21 مانکوں کی انوروپ نہیں ہیں ان ایس ٹی پی کی اکشمتہ ساڑھے پانچ سو سے چھ سو ایم جی ڈی کے قریب ہے دوہزار سترہ سے یمونہ کی صفائی پر اب تک سات ہزار کروڑ سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں پھر بھی دو سو ساٹھ ایم جی ڈی ٹریٹڈ وارٹر یمونہ میں بہا دیا جاتا ہے اس میں کیجریوال صاحب نے ہر بار جھوٹ بولا کہ میں یمونہ کو صاف کر دوں گا ایک بار تو یہاں تک بولا کہ میرے کو پانچ سال کا ٹائم دے دو دوہزار پندرہ میں بولا پانچ سال کا ٹائم دے دو اور وہ بیس ختم ہو گئی آج چوبیس نیا الیکشن آنے کو تیار ہو گیا یہ اس میں دوبگی لگانے کی بات کر رہی تھی اس میں ایک آچمن بھی نیا نہیں جا سکتا پچھلے دس سال سے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں جس کی سرکار ہے اس سے پوچھو تو ساڑھے سات سال تک اس نے کہا پنجاب ذمہ دار ہے اب پنجاب میں وہ سرکار میں آ گئے اب کہتے ہیں ہریانہ ذمہ دار ہے وہیں دلی ایک بار پھر گیس چیمبر بننے جا رہی ہے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ بینا ماسک پہنے باہر نکلنا دوبھر ہو گیا ہے گلا جام ہو رہا ہے آنکھیں جلنے لگی ہیں اور اس کمبھی رستطی میں بھی سموک ٹاور میں تالہ لگا ہے دلی میں بڑھتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے دو سے تین سال پہلے دو سموک ٹاور انسٹال کے گئے تھے ایک آنند بیہار علاقے میں کیونکہ یہاں کا ایک ہوا ہے ہمیشہ خراب اور بہت خراب کی شرینی میں رہتا ہے دوسرا سموک ٹاور کناٹ پلیس میں انسٹال کیا گیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ جب آلہ ادھکاری یہاں پہنچنے والے ہوتے ہیں تو سموک ٹاور کو چلا دیا جاتا ہے کوئی روٹین چیک اپ ہوتا ہے تب سموک ٹاور چلتا ہے لیکن آم دنوں میں یہ سموک ٹاور دیکھیں ایک بار جسے بڑی لاغت کھرچ کر کے یہاں بنایا گیا تھا کہ پردوشن پر نینترن پایا جا سکے وہ اسی طرح سے بند ہے اس پورے پرمائسز میں تالہ لگا ہوا ہے اور یہاں پر ابھی کوئی بھی موجود نہیں ہے یہ سمسیاں اچانک سے نہیں آئی ہے ہر سال تھند آتے ہی دلی انسی آر کے لوگوں کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن سرکاروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ پوری دلی میں ایئر کوالیٹی انڈیکس تین سو کے پار پہنچ چکا ہے دلی کے جو اندرونی کارن ہے پردوشن کے چاہے وہ ویہکولر پولیوشن ڈاسٹ روڈ ٹرانسپورٹ پولیوشن بائیو ماس برننگ اس کے لئے کیا کیا دس ورشوں میں کچھ نہیں کیول بھرشتا چار کے سفید ہاتھی کھڑے کیے اس کا ایناؤگریشن آم آدمی پارٹی نے کیا تھا آم آدمی پارٹی اور بھی ایسے بھرشتا چار کے موڈل کھڑے کرنا چاہتی تھی ڈی پی سی سی نے روک لگا دی اب یہ جنوری سے بند ہے سارا آنند بیہار آج دھوان دھوان ہڑا پڑا ہے سارے اتر پردیس سے ڈیجل کی بسیں ڈیجل کی بسیں ڈیجل کی بسیں آ رہی ہیں پورے دلی میں ایک یو آئی دھائی سو ہے وہاں پہ چار سو پہنچ گیا اس کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈیجل کی بسوں کی وجہ سے میرا کہنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں سے کی ایک بار پوچھو تو آپ کے کندری پریعاورن منتری ایک چٹھی کا جواب بھی کیوں نہیں دے پاتے کیونکہ اس سمیں تو مجھے نہیں لگتا کہیں پرالی بھی جل رہی ہے تو یہ وہ بھی بہانہ نہیں دے پائیں گے بھئی آپ نے سڑکوں کی ریپیئر کی بات کی سڑکیں روز اکھڑ رہی ہیں روز گڑھے ہو رہے ہیں بھئی میں جاننا چاہتا ہوں جو کومن ویلت کی سڑکیں بنی تھیں وہ تو آج تک چل رہی ہیں تمہاری سڑکوں کو کیا ہو گیا ہے عام آدمی پارٹی اور بی جے پی مل کر سمسیہ دور کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر دوشہ روپڑ میں بیست تھے اور ادھر دلی واسیوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اگر ایسے ہی حالات رہے تو جلد ہی دلی میں گریپ تو بھی لاغو کیا جا سکتا ہے مطلب عام لوگوں کے لیے اور پابندیاں پولیوشن کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اور نئے پرتیبن لیکن حالات کب سدھریں گے اس سوال کا جواب کسی پارٹی اور سرکار کے پاس نہیں ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا